موسیقی 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 یہ چینلز ویب سائٹ کشمیر بھارتی سینہ بھارت میں آدھ سنکھیا کو گزت تھی رام مندر جنرل پپن راوت کے ہیلیکاوپر کراشت جیسے سمویدھن شیل مددو پر فیک نیوز پوسٹ کر رہے تھے ان چینلز کے پہتیس لاکھ سبسکرائبرز ہیں پچپن کروڑ ویوز ہیں ان میں سے کچھ تو پاکستانی نیوز چینلز کے اینکرز بھی چلا رہے تھے آج کا جشن کل کا شوک نہ بن جائے یہ چیتاونی دی ہے ویشوہ سواست سنگٹھن کے چیف ٹیڈروس گیبریہ سیس نے صاف نصیت دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ بعد میں شوک منانے سے اچھا ہوگا ابھی کرسمس اور نیوئیر کا جشن نہ منایا جائے اگر آپ بھی اومیگرون کے خطرے کو حلقے میں لے رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے دیش بھارت میں اومیگرون کے صرف دو سو کیسی تو ہیں تو خبردار ہو جائیے کیونکہ ڈیلٹا ویرینٹ کے بارے میں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اتنا خطرناک ہوگا اور ڈیلٹا ویرینٹ کے بارے میں کبھی ہم یہ بھی سوچتے تھے اور وہ کتنا خطرناک سے تو ہوا یہ کسی کو بتانی کے سمجھانی کی ضرورت بلکل نہیں ہے اور اومیگرون ڈیلٹا سے کتنا زیادہ خطرناک ہے یہ امریکہ اور برٹن کے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے جہاں اومیگرون فل سپیڈ میں پھیل رہا ہے امریکہ کے سینٹرز فور ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے انوسار چار دسمبر کو امریکہ میں کرونا سنگرمن کے کل معاملوں میں اومیگرون کیول شنی دشملہ سات پرتیشت کے لیے ذمہ دار تھا یہاں اقلاہ بیارہ دسمبر کو بڑھ کر بارہ دشملہ چھے پرتیشت ہو گیا اور اٹھارہ دسمبر کو امریکہ میں آنے والے نئے کرونا کیسے سے تیہتر دشملہ دو پرتیشت اومیگرون سے سنگرمنت تھے مطلب یہ ہوا کہ صرف ایک ہفتے میں ہی امریکہ میں اومیگرون سنگرمن کے کیس چھے گناہ بڑھ چکے ہیں امریکہ میں اومیگرون کا پہلا کیس ایک دسمبر کو آیا تھا اور بیس دنوں میں ہی امریکہ کے پچاس میں سے آٹالیس راجوں میں اومیگرون اپنی دستک دے چکا ہے نیویوک میں تو نبی پرتیشت نئے معاملوں کے پیچھے اومیگرون ویرینٹ ہی ہے جس کے قارن سے امریکہ میں چھے لاکھ پچاس زار سے زیادہ اومیگرون کیس ملے اور اب سوموار کو امریکہ کے ٹیکسس میں نئے ویرینٹ سے پہلے موت کی پشٹی بھی ہو چکی ہے یہ پہلی موت امریکہ میں ہوئی ہے اومیگرون سے تو امریکہ میں اومیگرون کے قہر کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس قہر سے آپ کو ڈبلی ایچو کی چیتابنی کی گمبیرتہ سمجھ میں آ جانی چاہیے لیکن اگر آپ کو اب بھی اومیگرون کے خطرے کو لے کر کوئی کنفیجن ہے تو کچھ اور دیشوں کے اداہران بھی آئیے ہم آپ کو دے دیتے ہیں جہاں اومیگرون کا سبردستہ سپورٹ ہو چکا ہے بریٹن میں رویوار کو کرونا کے بیاسی ہزار آٹھ سو چھاسی نئے معاملے آئے ان میں سے بارہ ہزار ایک سو تیرہ اومیگرون پوزیٹیو تھے جس کے بعد بریٹن اب کرسپس کے بعد دو ہفتے کا لاؤگڈاؤن لگانی کی یوزنا بنا رہا ہے اومیگرون کے بڑھتے ہوئے پربھاوش کو دیکھتے ہوئے نیدلائنڈ کی سرکار نے تو نیدلائنڈ ہی لگا دیا اب چودہ جنوری دوہزار بائیس تک نیدلائنڈز لاؤگڈاؤن میں رہے گا اسرائیل کی سرکار نے بھی اومیگرون کے کارن پانچویں لہرانی کی گھوشنا کر دی اور اس اومیگرون ویڈینڈ کے پرسار کو روکنے کے لیے امریکہ کینیڈا جرمنی سمیت دس دیشوں سے آنے والی فلائٹس کو اپنے دیش میں بان کر دیا اترنے سے صاف منع کر دیا جرمنی اور فرانس جیسے دیشوں نے بھی اومیگرون جیسے نئے ویڈینڈ سے بچاؤ کے لیے سختیں شروع کر دی جہاں کرسپس سے ٹھیک پہلے بھیڑ روکنے کے لیے کئی طرح کے بان لگا دیا گیا مطلب یہ ہوا کہ آپ دیش ڈبلی اے چو کی اس صلاح پر عمل کر رہے ہیں جو ڈبلی اے چو چیف نے آنے والے تہواروں میں اومیگرون کے خطرے کو لے کر دی ہے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہوگا ہمارے ہمارے جانب میں کیا ہمارے والجمی میںpart جانبے کی موحدت کیا ہمارے 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 kehes一個 معذ estado nous ایک ہے ہمارے دریév Yeah reckon well ja گےiendo the give the Shawn hiOOM اس کا تعارいacja, ہم نہیں طلقت V اور ہم société بعدد بجے واڑوں ڈیوانا چاہتیوں کو آدکتا بھی ، آن ایک ایونٹ کانسل ہے بہتر کہ دن جو ہی سی دن ہے بہتر کہ دن کانسل ناو اور سیلیبریٹ لیٹر بہتر کہ دن کانسل ناو اور گریف لیٹر بعد میں شوق منانے سے بہتر ہے کہ ابھی جسٹ مت منائیے اومیکران کو لے کر ڈبلی ایچو کی وارننگ سے پہلے ہی کئی دیشوں نے اومیکران کے خطرے کو بھاپ لیا تھا لیکن ہماری دیش میں ابھی بھی اومیکران کو لے کر لوگوں کے بن میں کوئی ڈر نہیں ہے جبکہ اومیکران کے رفتار بھارت میں کافی تیس ہو گئی ہے ہماری دیش بھارت میں اومیکران سنگربیتوں کی سنکھیا دو سو کو پار کر چکی ہے حالانکہ راہا کی بات یہ ہے کہ دو سو میں سے ستتر مریض ٹھیک بھی ہو چکے ہیں ڈبلی میں اومیکران سنگربیت چبون مریض ہو چکے ہیں مہراش میں اومیکران کے چبون کیس مل چکے ہیں اومیگران اور ایشیا میں بھی پہنچ چکا ہے جہاں اچھ دو معاملے سامنے آئے اور اس طرح سے اب تک اومیگران تیرہ راجیوں میں ہمارے دیش میں پھیل چکا ہے ہمارے دیش بھارت میں اومیگران کا سنگرمنٹ پہلا کیس تین دسمبر کو آیا جس کے بعد ہر روز اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے اور یہ دنیا کی طرح ڈبلی ایچو کی وارننگ بھارت پر بھی لاغو ہوتی ہے لیکن ہم بھارت کے لوگ اومیگران کے خطرے کو کتنی گمبھیرتہ سے لے رہے ہیں اس کی ایک ریالیٹی ریپورٹ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں نیا سال آنے والا ہے ہر کوئی اپنے دوستوں اور پریواروں کے ساتھ چھٹیاں منانا چاہتا ہے لیکن خبردار آپ جہاں جائیے گا کرونا کا خطرہ اپنے آس پاس ہی پائیے گا ہمارے کوئی شکارächlich نے ہی پانڈیمی ویسے ہی جیسے پریٹک ستھلوں پر امڑی بھیڑ کرونا کے خطرے کو ہنسی میں اڑاتے ہوئے امڑ رہی ہے ہل سٹیشنز پر پریٹکوں کی بہار ہے دوگز کی دوری کو تو چھوڑ ہی دیجئے لیکن ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے بہت اچھا کراؤڈ ہے ٹوریسٹ ڈومیسٹک ٹوریسٹ بہت زیادہ ہے لگ بگ لگ بگ والی کے جتنے ہوتلز ہیں وہ تو سارے ہی سولڈ آؤٹ ہو چکے ہیں کرسماس اور نیوئر سیزن کے لیے ٹوریسٹ کافی آنے آئیں گے چوبیس پچیس سے لگ بگ چنوری فرس پیک تک پیک کیے اور آنے والے ٹائم پہ اچھا ٹوریسٹ آئے گا براب باری اگر ہوتی ہے تو ٹوریسٹوں کی سنکھے میں جرور ہی جاپا ہوئے گا نیا سال ہے کرسماس ہے جشن میں کون نہیں ڈوبنا چاہے گا لیکن کم سے کم من میں تھوڑا تو کرونوں کا ڈر رکھئے کچھ نہیں تو ماسک ہی پہنیے لیکن نہیں لوگوں کو تو لگ رہا ہے کہ جیسے جو ہے بس یہی ایک پل ہے انجوائے کرے یا ماسک ڈالے بولو یہ تو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے تھا اس چیز کے بارے میں تو ہم تو ماسک آلڑی ہماری پوکٹ میں بھی ہے ہم نے یہاں پہ آگے انجوائی کرنا تھا اس لیے ہم نے ہوتا رہے جروری اس ٹائم پہ ہمیں لگنی رہا جروری ہے کیونکہ ہر ایک جنہ ایسی گھوم رہے تو سرکار کے ڈکوس لے ہیں ابھی فیلال تو کچھ بھی نہیں چل رہے یہ چیز تو ہم نے نہیں پہنا نا ہم لوگ لائے سب لوگ جیب میں رکھ رکھے بھارت میں کورونا پھلے ہی اب تک گیا نہیں ہے لیکن کورونا کا ڈر اور دوسری لہر کے سبک سب کب کے جا چکے ہیں برے انبہوں کو بھول جانا اچھی بات ہے لیکن ان کے سبک یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے مانا کی چلتی کا نام گاڑی ہوتا ہے لیکن زندگی کی گاڑی چلاتے رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کورونا کے نیم فالو کیے جائے کیونکہ ابھی کورونا کا بھی رسک بڑھ رہا ہے اور یہاں پہ کراؤڈ بھی بڑھنے والی ہے تو جو کوویڈ کا پروٹوکول ہے اس کا پالن کرنا جروری ہے تو ماسک پہننا سب کے لیے جروری ہے جو پولیس انشور کروائے گی کہ ہر آدمی جو ہے ماسک پہنا ہو اور جہاں تک سمبب ہو سوچل ڈسٹینسنگ کا بھی پالن کرے تو کورونا کے جو گائیڈ لائنز ہیں ان کا بھی سکتی سے پالن کیا جائے گا فلسٹیشن چھوڑیے دیش کی ہر گلی نکڑ پر پارٹی کا مو کورونا کے ڈر پر بھاری پڑ رہا ہے ممبئی میں ہی نظریں دوڑا لیجیے جہاں کرسماس اور نیو یئر سے پہلے دھارہ 144 لاغو ہے لیکن مجال ہے کسی کی جو لوگوں کو پارٹی کرنے سے روک پائے وہ الگ بات ہے کہ کانون کا ڈر کورونا کی ڈر سے زیادہ ہے شکریہ بیٹھنیلی ویڈیسا پوئینتر ہے بردین اگر میں ہی نیو یک سے پہلے دیشنی پر رہے گی ہم آبیسی ہم آبیسی ہی نکاری دے چکے ہیں جب 144 لاغو ہے اس سے پہلے ہی مومبئی پولیس نے کہہ دیا تھا کہ تمام مال میں میں ہے اسٹیبلشمنٹس میں جو سٹافرز ہیں اور جو کسٹمرز آئے انہیں فولی ویکسینیٹڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں صرف وہی لوگ یاترہ کر سکتے ہیں جو فولی ویکسینیٹڈ ہیں ممبئی شہر میں یا راج میں چاہے آپ ریل مارک سے روڈ مارک سے یا ایئر ویسے آ رہے ہیں فولی ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی ہو یا راشتری راجدھانی دلی ایک جنوری تک لوگوں کے جھٹنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے بجرات میں بھی ایک جنوری تک نائٹ کرفیو کا اعلان کر دیا گیا ہے جو ابھی تک کی کیسز آئے ہیں اس میں ادھکتر کیسز کی ٹریول ہسٹری ہے کانٹیکٹ ہسٹری ہے ہونے ویری ویری لیمیٹیڈ بیسز جو ہم نے جو ابھی تک کا ڈیٹا اس کو انلائز کیا ہونے ویری ویری لیمیٹیڈ بیسز ایک دو کیسز ایسے ہیں جن کے ہم ٹریول ہسٹری لیکن وہ بھی کانٹیکٹ ٹریسنگ میں ابھی بھی ہم لوگ ان کے جڑے ہوئے ہیں ان کے ٹریول ہسٹری میں جڑے ہوئے ہیں کہ کیا کوئی ایک دور کا کانٹیکٹ تو نہیں تھا جو شاید وہ ہمارے کانٹیکٹ ٹریسنگ میں اور ڈسکشن میں ہمیں نہیں بتایا ہیں تو ابھی تک ادھکتر کیسز دیش میں جو آئے ہیں یا تو وہ ٹریول ہسٹری ہے یا ٹریول سے کانٹیکٹ کی ہسٹری ہے نیا سال آنے والا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ زندگی ملے گی نہ دوبارہ ایکسپرٹز بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا سال تو اگلے سال دوبارہ آئے گا لیکن زندگی نہ ملے گی دوبارہ سال کا انتھ ہو چلا ہے اور لوگ مارکٹس میں بے خوف گھوم رہے ہیں لیکن خوف ابھی بھی اومکرون کا جاری ہے کیونکہ دو سو سے زیادہ ماملے اب بھارت میں آ چکے ہیں دلی ایسا دوسر راجے ہے جہاں پر سب سے زیادہ اومکرون کی کیسز دکھائی دے رہے ہیں لیکن اگر لوگ ماسک نہیں پہنیں گے اور سوشل ڈسٹنسنگ فالو نہیں کریں گے تو وہ اپنے لیے ہی مصیبت کو نیوتا دے رہے ہیں انوک کے ساتھ میں نئی دلی میں ملن شرما آج تک دیکھ لیے آپ نے اپنے دیش بھارت کے لوگ اومکرون کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہو رہے ہیں ویسے اومکرون کو لے کر بھارت میں کئی طرح کے کنفیوشن بھی ہیں اور اسی لیے شاید لوگ اومکرون کے اثر کا صحیح انداثہ نہیں لگا پا رہے ہیں ویسے کنفیوشن میں تو وہو بھی ہے جس نے ستائیس نومبر کو اومکرون کو ویرینٹ آف کنسرن کی ٹرینی میں ڈال دیا تھا لیکن تین ہفتے بعد بھی اس نئے اومکرون ویرینٹ کو لے کر وہو کے بیانوں میں کنفیوشن کی باطرہ بہت زیادہ پائی گئی ہے پھر چاہے وہ اومکرون پر ویکسین کے اثر ہو بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہو یا پھر اومکرون کے بھالا آف پر ڈبلی اچو کی چیتاونیاں آج ہم نے اومکرون پر ڈبلی اچو کے ویرینٹ آف کنفیوشن کی ایک لمبی لسٹ آپ کے لیے تیار کی 24 نومبر کو دکشن افریقہ میں اومکرون کا پہلا کیس ملا اور 27 نومبر کو ڈبلی اچو نے اسے ویرینٹ آف کنفیوشن کھوشت کر دیا لیکن اس کے بعد سے ڈبلی اچو کی طرف سے صرف ویرینٹ آف کنفیوشن ہی سامنے آ رہے ہیں ڈبلی اچو کا پہلا کنفیوشن بوسٹر ڈوز کو لے کر ہے دنیا کے 35 سے زیادہ دیشوں میں بوسٹر ڈوز دی جا رہی ہے پھر بھی امریکہ اور برٹین جیسے دیشوں میں اومکرون نے آفت مچا دی ہے اس کے باوجود ڈبلی اچو بوسٹر ڈوز کی صلاح دے رہا ہے جبکہ ڈبلی اچو کے چیف ٹری ڈوز بوسٹر ڈوز کو امیر دیشوں کا سکیم بتا چکے تھے presidente Every day there are six times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries This is a scandal that must stop now It's clear that As we move forward boosters could play an important role Especially For those at highest risk of severe diseases and death ڈابلو ایچو کا دوسرا کنفیجن اومیکرون سنکرمان کی سپیڈ کو لے کر ہے اسے بتانے کے لیے ترہ ترہ کی ریسرچ ایک طرف اور آنکھوں دیکھی ریپورٹ ایک طرف اومیکرون کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے اور پھیل رہا ہے اس کے لیے کسی ریسرچ پیپر کو پرکاشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے امریکہ میں نئے کرونا کیس میں ہر چار میں سے تین کیس اومیکرون کے ہیں پچھلے ہفتے امریکہ میں چھے لاکھ پچاس ہزار سے زیادہ اومیکرون کیس ملے ہیں بریٹین میں اومیکرون کی اب تک سنتیس ہزار سے زیادہ معاملوں کی پشتی ہو چکی ہے سو انوار کو بریٹین میں اومیکرون کے ایک دن میں بارہ ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں لیکن دنیا کے سب سے بڑے اور ماننی ہیلتھ اورگنائزیشن کو اس بات پر بھی کنفیوجن ہے کہ آخر اومیکرون نے اب تک کتنے دیشوں میں انٹری کر لی ہے ڈبلو ایچو کا تیسرا کنفیوجن اومیکرون پر ویکسین کے اثر کو لے کر ہے تمام سٹیڈیز میں دعویٰ کیا جا چکا ہے کہ ڈیلٹا کی طلعہ میں اومیکرون ویرینٹ سے سنکرمن میں موت کا خطرہ بہت کم ہے لیکن اومیکرون کتنا خطرناک ہے اس کو لے کر بھی اب کوئی شک نہیں ہے اب تو اومیکرون کے سنکرمن سے موتیں بھی ریپورٹ ہو چکی ہیں بریٹین میں اومیکرون سے اب تک بارہ سنکرمنتوں کی موت ہو چکی ہے بریٹین میں تو اومیکرون سے پچھتر ہزار موتیں ہونے کی آشنکہ تک جتائی گئی ہے امریکہ میں بھی اومیکرون ویرینٹ سے پہلی موت درج ہوئی ہے اومیکرون کے ڈر سے بریٹین امریکہ جیسے دیشوں میں ایک بار پھر سے لوگ ڈاؤن لگانے کی نوبت تک آ چکی ہے لیکن ڈبلو ایچو کا کنفیجن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے لیٹس ادھارانی دیکھ لیجئے موسیقی امیدcers نحنی سے کام ہونڈا ڈبلو ایک دور کنفیروAR موسیقا اور Alberta جوزوں نے پھر tulepractه ہوئیٗ موسیقا بیا واپ? AAAA ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا ویڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو� کہ اومکرون پر موجودہ ویکسینز کا اثر اتنا نہیں ہو رہا جتنا پرانے ویرینٹس پر ہوتا ہے اور یہ گمپیر بات ہے اسی لیے ہم سب کو اومکرون ویرینٹس سے ایکسٹرا خبردار رہنے کی ضرورت ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں ہندووں پر اتیا چار جس طرح بتیز دانتوں کے بیچ زبا رہتی ہے ٹیک اسی طرح کٹرپنتی پاکستان میں الپسنکک ہندو رہتے ہیں جہاں جب چاہے جہاں چاہے انہیں نقصان پہنچا جا سکتا ہے اس بار باکستان میں ہندووں پر اتیا چار کی خبر کراچی سے آئی کل کراچی میں کچھ کٹرپنتی لوگوں نے ایک ہندو مندر پر حملہ کر کے مورتیوں کو توڑ ڈالا اس گھڑنا میں نفرت کی ماترہ کا اندازہ اس بات سے صاف لگایا جا سکتا ہے کہ ان مورتیوں کو توڑنے کے لیے بھاری بھاری ہتوڑوں کا استعمال کیا گیا اس گھڑنا میں کراچی پلس نے ایک وقتی کو گرفتار کیا لیکن دوسرا فرار ہے جس کے گرفتاری کے لیے کراچی کے سڑکوں پر ویرود پردیشن شروع ہوا لوگوں نے مانگ کی کہ ہندو سمودائے کے لوگوں کو انصاف ملے ان کے دھائر پر کس طلو کی سرکشہ کی جائے کیونکہ آزادی کے بعد سے یہاں لگاتار کٹرپنتی مندروں پر حملہ کرتے رہے ہیں آج آپ کو یہ سن کر دھکا لگے گا کی ورش انیس سو سیتالیٹس میں پاکستان میں خریب تیرہ سو مندر ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کے سنکھیہ صرف تیس کے آس پاس ہے کل ہوئے کراچی کے مندر پر حملے کی گھٹنا کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے اس سے پہلے پچھلے سال نومبر میں کراچی کے شیطل داس کمپاؤنگ میں بنے ایک مندر پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا اور اس کے بعد دسمبر دوہزار بیس میں خبر پختونوا کے کرک زلے میں بھیڑ نے ہندووں کے ایک دھار میں کس طل پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچایا تھا اس کے بعد اگست دوہزار اکیس میں پاکستان کے رحم یار خان میں ایک مندر پر حملہ کیا گیا تھا پاکستان میں ہندووں کے وردھ کتنے اتیاچار ہوتے ہیں اس کا ایک اداہرن آپ کچھ آنکھلوں سے سمجھیں پاکستان میں ہر سال قریب ایک ہزار ارپس اکھت سمودائی کی لڑکیوں کا جبرن دھرم پر وردن کروا کے ان کی شادی کروائی جاتی ہے بڑوارے کے سمائے پاکستان کی کل آبادی میں پندرہ پرتیشت ہندو تھے جو انیس سوٹھانوے میں گھٹ کر ایک دشملہ چھے پرتیشت صرف رہ گئے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں ہندووں پر اتیاچار کا ایک لمبا اتحاس ہے اور اس میں سوموار کو ہی کراچی کی گھٹنا ایک دکھت پنے کے روپ میں درج ہوئی ہے یہ کراچی میں نارائن پورا علاقے کا درگا مندر ہے جہاں اس بھاری ہتھوڑے سے ہندووں کی آسٹھا پر حملہ کیا گیا ہے دل میں نفرت اور دماغ میں کٹرتا کے بوش دلے دوے اس یوک نے ہتھوڑے کی چوٹ سے مندر کی مورتیوں کو توڑ دیا ہے یہ نئے پاکستان کا سپنا دیکھنے والے عمران خان کے ملک کی حقیقت ہے جہاں ہندووں پر حملے اور مندروں میں توڑ فوڑ بہت سامانی سبات ہے سوموار کے شام کو قریب آٹھ بجے محمد ولی نام کا یہ یوک اپنے ساتھی کے ساتھ مندر میں حملے کے ارادے سے گھسا اور ہتھوڑے کے بار سے مندر اور دیو پرتیماؤں کو نشت کرنے کی کوشش دی اس حرکت کو دیکھ کر مندر میں موجود کچھ ہندو لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش دی لیکن تب تک مندر میں ویدھنس ہو چکا تھا اس کے بعد لوگوں نے محمد ولی کو پکڑ لیا لیکن دوسرا ساتھی فرار ہو گیا لوگوں کے ہنگامے کے بعد پولس مندر پر پہنچ گئی اور اس نیندہ کے آروپ میں مقدمہ درج کرنے کی کھانا پورتی کر کے محمد ولی کو گرفتار کر لیا اس کے بعد ہندو سمودھائے کے لوگوں نے کراچی کے ادگاہ تھانے کا گھراب کیا لوگوں کا آروپ ہے کہ پاکستان کی پولس ہمیرشا کی طرح ماملے کو رفا دفا کرنے کی نیت سے کام کر رہی ہے کیونکہ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور مندر پر حملہ کرنے والا دوسرا آروپی فرار جو کچھ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوا وہ سمجھ لو ہمارے ساتھ ہوا پاکستان پولیس پاکستان رینچانز پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں آپ کے اس دکھ میں اس درد میں برابر کی شریک ہے دوسری بات ابھی ہم دانے کے اندر بیٹے ہوئے تھے تمام آلہ افزاران ہمارے ندیب بھائے سے شروع سمیت تمام افزاران میں تفاہ کے رائے سے ایف آئی آر درج کرنی ہے اور جتنی تفاہ ہے تازیرات ہے پاکستان کے درد میں تفاہی ہے اور اس کے خلاف اف آئی آر ہو گئی ہے اور قانونی طور پر اتہائی سخت کے ساتھ آپ لوگوں کی رہنمائی لیتے ہوئے واقع قرار سزا اس مجرم کو دی جائے گی کراچی پولیس کی لاپرواہی اس بات سے بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جس ہتھوڑے سے مورتیوں کو توڑا گیا اسے پولیس نے مندر سے برامدھی نہیں کیا اس ہتھیار کو ہندو سمودائے کی لوگوں نے ہانے لے جاتر پولیس کو سواپا یہ دیکھے یہ مارا ہے بھائیہ مندر میں اور یہ ہم لوگ پولیس کا سٹیٹی میں دے رہے اور یہ اندر جانے سے روک رہے بھائیہ پول پروٹیکٹ کیا جا رہے ہوں بندے کو اپنے حق کی لڑائی کے لیے کراچی کی سڑکوں پر ہندو سمودائے کی لوگی کٹھے ہوئے تاکہ مندر پر حملے کے دوسرے گنہیگار کو جلد سے جل پکڑا جائے پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں پاکستانی سرکار کے موہ پر تعلہ لگا ہوا ہے لوگوں کے گھوستے کو شانت کرنے اور کراچی میں دھارمیق سوہارد نہ بگڑے اس کے لیے مسلم سمودائے کے کچھ لوگ بھی اس گھٹنا کے گنہیگاروں کو سزا دلانے کی مانگ کر رہے ہیں پاکستان میں رہنے والے ہر آدمی کی امپروٹیکشن کریں گے اور فری آفکاس کریں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے کس نے گھلت کیا ہے کس نے گھلت کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے پاکستان میں ہندووں کے دھارمیق سطھلوں پر حملہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے یہ حملے 1947 سے لے کر اب تک جاری ہے پاکستان میں ہندو علم سنکھاکوں کی حالت پوری دنیا جانتی ہے اور پاکستان کی سرکار اور پلس ہندووں کے لئے کتنی گم بھیر ہے یہ سچ ایک بار پھر سب کے سامنے ہے خیبر پکتونوہ پران کے کرک زلے کے ہندو مندر میں کٹرپنتھیوں کی مادی بھیر نے پچھلے سارے 31 دسمبر کو جو اتپاک مچایا تھا اسے اس تھانیے لوگ بھولے نہیں اس کے بعد اسی سال جولائی میں پاکستانی پنجاب راند کے شہر رہیم یار خان میں انمادی بھیر نے ایک مندر میں توڑھکوڑ کی تھی ایسی بھیانہ گھٹنا ہے اور ان پر ہونے والی دھیلی کارروائی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان میں ہندوہ پر ہونے والی اتیاچاروں کو وہاں کی پولس اور سرکار کی مون سوکرتی ہے کڑی کارروائی کے آشواسن دیے جاتے ہیں ناٹ کے سمبیدن شیلتہ کے ساتھ بیان دیے جاتے ہیں لیکن انت میں کٹر پنتھیوں کو ستہ کی طرف سے بھاری ڈسکونٹ مل جاتا ہے پاکستان کے کراچی میں ایک ہندو گیٹیڈ کمیونٹی جو کی نارائن پورا ہے اس کے اندر گس کر دو لوگوں نے پویتر مندر کو توڑنے کا کام کیا مورتی کو توڑنے کا کام کیا ڈسکریٹ کیا اس کی بیاد بھی کی اور جب ان لڑکوں کو پکڑا گیا ان سے پوچھا گیا تم نے ایسا کیوں کہا بولے یہ پوجا کی یوگ نہیں ہے یہ مانسکتہ کے ساتھ پاکستان میں کٹڑوات جو ہے وہ منورٹس کے اوپر حملہ کر رہا ہے پاکستان میں پولس شاسن سرکار مانوہ دھکار آئیو لیکن ہندوان پر ہو رہے اتیچار کے مسئلے پر سب خموش کہنے کو زباہ پر حملی کی نندہ لیکن دل مندر توڑنے والے کٹر پنتھیوں کے لئے دھڑکتے ہیں پاکستان کیسی دہرے چاریتر کا نگاہب اتارنے کے لئے وہاں کی سڑکوں پر ہندوئی کٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ہندوان کے ساتھ پروشو سے عمران سرکار میں کوئی حلچل پیدا ہوگی اس کی سمبھاونا کم ہی دیکھتی ہے انیل کمار کے ساتھ آج تک دیرو آگے بڑھتے ہیں آپ کو جان کر یہ خوشی ہوگی کی بھارتی وائیس سینہ کو مضبوط بنانے والا اس فور ہنڈر ائر ڈیفنس سسٹم سیوہ کی سرکشہ میں تینات ہو گیا اس کی تیناتی بھارت کے پنجاب سیکٹر میں ہوئی اس فور ہنڈر مسائل سسٹم دنیا کا ایک بہترین ائر ڈیفنس سسٹم ہے اس کی مسائل کے ساتھ کئی ہوائی حملے جیسے دشمن کے فائٹر پلینز اور گروز مسائلز کو ہوا میں ہی ختم کیا جا سکتا ہے بھارت نروز سے پانچ ایس فور ہنڈر مسائل ڈیفنس سسٹم خریدے جن کی لاغت قریب چالیس ہزار کرون روپے ہے ان کی تیناتی پنجاب سیکٹر میں ہونے سے بھارت کے دونوں خرافاتی پڑوسیوں کو یہ سندیش چلا گیا کہ ذرا سنبھل کر رہا روز میں بنا ایس فور ہنڈرڈ بھارت کی رکشت کی بھومکہ میں آ چکا ہے دشمن کی مسائل ہو یا بھیمان پل پھر میں ہر چنوکتی کو چور چور کرنے کی قابلیت رکھنے والے ایئر ٹیفنس سسٹم ایس فور ہنڈرڈ کی تیناتی بہت رنڈی کی جگہ پر کی جا رہی ہے سوتروں کے مطابق ایس فور ہنڈرڈ کی تیناتی پنجاب سیکٹر میں ایسی جگہ پر ہو رہی ہے جہاں سے چین ہویا پاکستان دونوں کے ایئر سپیس جانے والے پترے سے لپٹا جا سکتے ہیں روز سے بھارت کو ایس فور ہنڈرڈ کی پانچ مسائل سسٹم یعنی ریجمنٹ ملیں گی جنہیں دیش کے الگ الگ سرحد پر تینات کیا جائے گا خاص طور سے چین اور پاکستان سے لگنے والی سرحد پر اور ایسے میں بھارت کی سرحد دشمن کے کسی بھی ہوای حملے سے پوری طرح سے سرکشت ہو جائے گی خاص بات یہ ہے کہ ایس فور ہنڈرڈ مسائل سسٹم چالیس کلومیٹر تک دشمن آسمان میں دشمن کے کسی بھی ہوای جال رڑا کبیمان ڈرون یا کسی بھی ایسے گھا تک ہتھیار کو آسانی سے گرا سکتا ہے پانچ کلومیٹر پرتی سیکنڈ کی رفتار سے یہ مسائل سسٹم دشمن کی کسی بھی حملے کو ناکامیاب کرتا ہے بھارت لمبے سمیں سے روس سے ایس فور ہنڈر مسائل سسٹم لینے میں لگا ہوا تھا اور اب بھارت کو یہ مسائل سسٹم ملنا شروع ہو گیا ہے سوتروں کے مطابق ایس فور ہنڈرڈ کے پارٹس ہوای اور سمودری دونوں راستوں سے آئیں اس کے پہلے سکوڈن کی ڈیلیوری اسی سال کے انتک ہونی ہے ایس فور ہنڈرڈ کو پششیمی فرنٹ پر تینات کرنے کے بعد پوروی فرنٹ پر بھی تینات کیا جائے گا پاکستان کے اندر جتنا ایر سپیس ہے اس کو ہم لوگ پورا کور کر سکتے ہیں اور اگر پاکستان سمجھ رہا ہے کہ وہ پیچھے افغانستان کو بھی پکڑ کے اپنے ایروپلینز اور ایویک سسٹم کو اس طرف کرے تو چھہسو کلومیٹر رینج سے بھارت وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے اور رہی بات چین کی چین کے پاس بھی ایس فور ہنڈرڈ والا مسائل سسٹم ضرور ہے لیکن کیونکہ چین وہاں پر ایم ٹی سی آر کا سگنٹری نہیں ہے اس حساب سے کیونکہ چار طریقے کے مسائل اس میں ہیں چالیس کلومیٹر وان ٹوینٹی کلومیٹر ٹو ہنڈرڈ فیفٹی کلومیٹر اور فور ہنڈرڈ کلومیٹرز کے چار رینج والے مسائل آتے ہیں ایس فور ہنڈرڈ میں اور چین کے پاس رشا بس بھائیسو کلومیٹر تک کا میکسوم رینج والا دے سکتا ہے ایس فور ہنڈرڈ اتنا شکتی شالی ہے کہ چند سیکنڈز کے بھیتر یہ چین اور پاکستان کی حملوں کو ناکام کر سکتا ہے ایس فور ہنڈرڈ کی شمتہ کو ایسے سمجھ ہی کہ اگر اسے راجستان بارڈر پر تینات کرتے ہیں تو اس کی مسائل قریب ڈیرڈ میرٹ کراچی ایر بیس سے اڑنے والے فائٹر پلین کو اڑا سکتی ہیں اگر ایلی سی پر چین بھارت پر حملہ کرنے کی سوچتا ہے تو لے بارڈر سے ایس فور ہنڈرڈ کی مسائلیں چین کے کاشگر ایر بیس کو دھست کر سکتی ہیں ابھی ایس فور ہنڈرڈ ٹریمف ہے یہ چھ سو کلومیٹر تک ٹارگیٹ کو ڈیٹٹ کر سکتا ہے اور چار سو کلومیٹر سے تک یہ اس کو اڑا سکتا ہے اور تیس کلومیٹر کے جو ہے ہوا میں اس کو برباد کر سکتا ہے اس کا مطلب اس کی قابلت بہت ہے اور مرٹی ٹارگیٹ کو بھی یہ ایک پرکار سے ایٹ کر سکتا ہے اور یہ ایک اوٹومیٹک سسٹم ہے تو اس سے کوئی بیٹر آج ایڈوڈک سسٹم نہیں ہے اور اگر آپ کو میں مائنڈ لے جاؤں کہ ابھی چین نے بھی اس کو ایس 400 نے لائن آف ایکشن کنٹرول میں لگانے کی سوچی ہے اگر ہمارے پاس جو پہلی ریجمنٹ آئے گی اگر ہم بھارت لگاتا ہے پاکستان سے تو بھارت کی جو ایر ڈیفنس کیپیبریٹی ہے اس میں بہت اجافہ ہوگا ایس 400 کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں لگا مسائل سسٹم ایرکرام کروز مسائل اور یہاں تک کی پرمانو مسائل کو چار سو کلومیٹر پہلے ہی نشٹ کر سکتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس 400 مسائل سسٹم سب سے ایڈبانس ریڈاروں سے لیس ہے جو 600 کلومیٹر کی دوری تک ٹارگٹ کو دیکھ سکتا ہے سیٹلائٹ سے کنیکٹ رہنے کی وجہ سے ضروری سیکنل اور جانکاریاں ترنت ملتی ہے جو حملے کو سٹی کر دیتا ہے اس 400 کا نرمان روس نے آدھونک یدھ کے ہر پہلو کو جھان میں رکھ کر کیا ہے موبائل لانچر پر فٹ رہنے والا یہ مسائل سسٹم کہیں بھی تینہات ہو سکتا ہے مچھلے سال آج تک کی ٹیم روس میں اس فیکٹری میں گئی تھی جہاں اس کا نرمان ہوتا ہے test facility of the location outside St. Petersburg where India's S-400 anti-air missile systems will be produced this is the northwest production center of the Alma's auntie the concern that we'll be manufacturing the S-400 for India where I am right now the first entry point that we've been brought to is the very important test center S-400 system کے مکھے روپ سے تین حصے ہیں جس میں پہلا حصہ ہے target management radar system جو دشمن کی دوری تیہ کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے command center جو دشمن کے حملے کی دوری تیہ کر کے missile launcher کو حملے کا نردیش دیتا ہے اور تیسرا حصہ ہے missile launcher جس میں سے missile اپنے target پر حملہ کرنے کے لئے نکل پڑتی ہے S-400 system میں advance 92N60 electronically steered phased arrow radar لگا ہوا ہے جو 600 کلومیٹر کی دوری پر موجود 300 target کا پتہ لگا سکتا ہے یعنی دشمن کتنے حملے کرنے والا اس missile system کو پہلے سے ہی جانکاری مل جاتی ہے اتنا ہی نہیں 50 degree centigrade والی بھیشن گرمی ہو یا minus 70 degree centigrade کی کڑاکے کی تھن یہ ہر موسم نے دشمن پر حملہ کر سکتا ہے ڈلی سے منجیت نیکی کے ساتھ آج تک بھی ہو چھوڑا سبریک آپ پلیز اپنا بہت خیال رکھیں دیکھتے رہیے آج تک آج تک بے مسال بیسال خزیرا فقط موسیقی